سبسکرائب کریں آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے السلام علیکم فرینڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک رینگ نیک کے چیکس کی سیلف کے اوپر ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سیلف کر سکتے ہیں کافی دوستوں نے کمیٹس کیا ہے کہ ہم کس طرح اس کو سیلف کر سکتے ہیں ایک رائس بھائی ہے اس نے کمیٹس کیا تھا کہ ان کے پاس لیکزنڈر کا ایک پیس ہے وہ تقریباً تین مند سے کم ہے اس کو ابھی تک ہینڈ فیڈ کرا رہے ہیں ان کو کس طرح سیلف کیا جائے یہ پوچھ رہے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور بھائی بھی ہیں جس کا نام شہر شفی ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ جو چیکس ہیں ان کو کتنی ایج میں ہم خرید سکتے ہیں یا ان کے جو بریڈے وہ کتنی ایج میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے کس مہینے میں ہوتی ہے یہ سب پوچھ رہے تھے آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میں کئی ویڈیو ننگ نیک کے اوپر بنا چکا ہوں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں ان کی بریڈنگ سیزن کے بارے میں ہو ان کی بریڈنگ پراک بارے اور ان کی چیکس فیڈ کے بارے میں ہو ہینڈ فیڈ کے بارے میں ہو ساری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آجاتے ہیں ان کو کتنی ایج میں ہم سیلف کرا سکتے ہیں یعنی کہ کتنی ایج میں ہم ان کو سیلف کرانا چھوڑ دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس جو چیکس آپ نے خریدا ہے مارکیٹ سے یا کہیں سے لیا ہے اس کی ایج تقریباً ایک منت ہے تو آپ نے اس کو سننجھ مکرہ سے ہینڈ فیڈ کرا رہے ہیں تقریباً آپ نے جب بھی فل کور ہو جائیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ چیکس یہ دیکھیں یہ کور ہو چکے ہیں یہ ابھی تقریباً دو سے تین دن ہو گئے ہیں یہ سیلف ہوئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ سے یہ کار ہے آپ دوسری طرف کا چھوٹا چیکس بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی سائز کا ہے یہ دیکھیں یہ چار چیکس میرے پاس نکلے تھے یہ دیکھیں اسنی ایج میں آپ ان کو سیلف کرانا سکھا سکتے ہیں یعنی کہ ان کو آپ چیزیں وغیرہ کھلا سکتے ہیں جیسے کہ نرم چیزیں سیف وغیرہ ایسی چیزیں آپ کھلا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو سیلف پہ اس طرح لانا ہے کہ آپ ان کو تین ٹائم ہینڈ فیڈ کرا رہے ہیں جیسا کہ صبح دوپیر شام اگر آپ ان کو ہینڈ فیڈ کرا رہے ہیں تو اگر یہ کور ہو جائیں یا جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح اگر کور ہو جائیں تو آپ نے ایک ٹائم ان کے فیڈ چھوڑ دینی ہے ہینڈ فیڈ پھر آپ نے کچھ چیزیں ان کے آگے رکھ دینی ہے جیسا کہ دال وغیرہ اور سیپ کے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے جیس طرح یہ میں نے کیا ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے ٹکڑے کرنے اور ان کے آگے رکھ دینی ہے یہ جب بھی بھوکے ہوں گے تھوڑے سے تو یہ کھانا سٹارٹ کریں گے آپ لازمی نہیں آپ سیپ کے ٹکڑے رکھیں آپ دوسری چیزیں میں رکھ سکتے ہیں جیسا کہ دال وغیرہ دال بھی یہ شوق سے کھاتے ہیں میں آگے آپ کو جا کے دکھاؤں گا کہ دال کس طرح یہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دو ٹائم صوبہ اور شام آپ نے ہینڈ فیڈ کرانی ہے جو کہ ٹکے وغیرہ سے آپ کھراتے ہیں سلنج وغیرہ سے وہ کھرائیں اور دوپہر کو آپ نے ہینڈ فیڈ چھوڑ دینی ہے کیونکہ دوپہر کو آپ نے ایسی چیزیں رکھنی ہے یہ کھانا سٹارٹ کریں گے آپ نے تب یہ چیزیں رکھنی ہے جب یہ فل کور ہو جائیں ان کے پر آنا سٹارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ فل کور چیکس ہیں یہ تقریباً دو سے تین دن ہو گئے ہیں یہ سیلف ہوئے ہیں اور جو سامنے چھوٹا چیکس بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی سیلف ہو رہا ہے یہ تھوڑے سے دانے وغیرہ کھا رہا ہے دوپہر میں جب یہ کھا رہے ہیں اگر یہ پھر آپ نے ان کو ہینڈ فیڈ نہیں کرانی اگر نہیں کھا رہے پھر آپ نے ان کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے تاکہ یہ کمزور نہ ہو جائیں اس لئے آپ نے لازمی ان کے آگے ٹکڑے رکھنے ہیں جب بھی آپ نے ہینڈ فیڈ کرانی ہے کیونکہ دوپہر کو آپ کم سے کم ہینڈ فیڈ کرانی ہے اگر یہ کور ہو جائیں اور یہ کھا نہ رہے ہوں آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے اگر نہیں کھا رہے تو آپ ان کو ہینڈ فیڈ کرا دیں اگر کھا رہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے صبح اور شام کو آپ نے ان کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے کیونکہ صبح یہ بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو انہوں نے پوری رات گزارنی ہوتی ہے اس لئے آپ نے شام کو اور صبح ان کو ہینڈ فیڈ لازمی کرانی ہے اور دوپیر کو ان کو ہینڈ فیڈ چھوڑ دینی ہے اور ان کے آگے جو چیزیں تربوز وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اور سیب وغیرہ کے ٹکڑے رکھ سکتے ہیں اس طرح کے آپ چیزیں رکھیں پہلے تو آپ نے تربوز رکھیں کیونکہ تربوز ان کی پوانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے اور وہ نرم بھی ہوتا ہے یہ آسانی سے کھا بھی لیتے ہیں جو چیکس ہو کے ہیں آپ نے تربوز کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کے آگے رکھ دینا ہے اگر تربوز نہ ملے تو آپ نے سیب وغیرہ کے اور پھل جو بھی ہیں وہ آپ نے اس کے آگے رکھ دینا ہے یہ سیلف کرنے کا سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ان کے آگے رکھ دی جائیں تو ان کو ہینڈ فیڈ چھوڑ دی جائیں تو یہ کھانا سیلف ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم نے کئی چیکس اس طرح کی ہیں یہ سامنے آپ کو چھوٹا چیکس نظر آ رہا ہے ہم نے اسی طرح ان کو سیلف کیا ہے ایک اور میں چیکس آپ کو دکھا دوں چونکہ دال وغیرہ کھلاتا ہوں میں اس کو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چیکس ہیں اس طرح یہ بھی ابھی سیلف ہو چکے ہیں اس نے دال کھانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ کافی چھوٹا چیکس ہے دوستو سیلف کرنے کے دو تین مرائل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ انجیکٹر سے ان کو کھلاتے ہیں سرینج وغیرہ جس کو کہتے ہیں آپ اس سے کھلاتے ہیں جب چیکس تقریباً ایک مہین ہے یا اس سے چھوٹا چیکس ہو تو آپ اس کو انجیکٹر سے جو فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہینڈ فیڈ یعنی کہ ہاتھ سے آپ کھلا سکتے ہیں یہ اس طرح یہ میں کھلا رہا ہوں آپ نے دوسرے اس طرح کھلانے اگر چیکس کی ایج تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہو آپ نے اسی طرح کھلانی ہے اس کے بعد جب چیکس فل کور ہو جائے تو آپ نے دال وغیرہ ہے یا پھر سیب کے ٹکڑے یا تربوز وغیرہ کے ٹکڑے اس کے آگے رکھ دینے ہیں انشاءاللہ یہ آسانی سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیکس یہ خود ہی کھا رہا ہے یہ سیلف ہو چکا ہے اور چھوٹا جو چیکس ہے یہ ابھی تک سیلف نہیں ہوا اس لئے یہ ابھی ہاتھ سے کھا رہا ہے اور جو تھوڑا سا بڑا چیکس ہے کور چیکس ہے وہ تقریباً اسی زمین سے ہی کھا لیتا ہے یعنی کہ پیالی وغیرہ سے خود ہی کھا لیتا ہے یہ دیکھیں کس طرح کھا رہا ہے یہ میں نے اس کو سیلف کیا ہوا ہے اور دوسرے جو چیکس پہلے میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ تین سے چار دن پہلے ہی چیکس سیلف ہوئے تھے اور یہ چیکس تقریباً ابھی ہینڈ فیڈ پہ ہیں اور اس کے علاوہ ابھی جو انجیکٹر وغیرہ ہے تقریباً تین دن سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اب ہم ان کو ہاتھ سے کھلا رہے ہیں جو چھوٹے چیکس ہیں ابھی تقریباً چار سے پانچ دن بعد یہ خود ہی کھانے سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو آپ نے جب بھی مارکیٹ سے چیکس خریدنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو یہ پر وغیرہ ہے تھوڑے سے نکلے ہوں یعنی کہ گرین پر جو ہوتے ہیں وہ نکلے ہوں تھوڑے سے پھر آپ نے خریدنا ہے یا اس سے چھوٹا چیکس آپ نے نہیں خریدنا جس کے پر نہ نکلے ہوں تاکہ ان کو ہینڈ فیڈ میں مسئلہ نہ ہو بعض وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پر نہیں نکلے ہوتے وہ ہینڈ فیڈ میں ہی ایکسپیر ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو ایسی چیزیں کھلاتے ہیں جیسا کہ سری لیک وغیرہ ہوگئے کیٹی کیس خراک ہوگی اسی طرح ہینڈ فیڈ میں جو چیزیں کھلاتے ہیں بعض وقت ان کا ڈیجیس سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپیر ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے پر وغیرہ تھوڑے سے نکلے ہوں دوستو یہ رنگ نیک اور ارگزنڈر جو پیرٹس ہوتے ہیں پہاڑی تو ہوتے ان کو ہینڈ فیڈ کرانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ سیلف پیلانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے ان کو آپ انجیکٹر وغیرہ سے کھلائیں اس کے بعد آپ اس کو جس طرح یہ میں کھلا رہا ہوں ہاتھ سے کھلائیں اس کے بعد آپ ان کے آگے یہ چیزیں رکھ دینی ہے وہ خود ہی کھانا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے اس طرح کرنا ہے صبح اور شام پھر انجیکٹر پہ آپ نے اس کو کھلانا ہے اور دن کو آپ نے اس طرح ہینڈ فیڈ وغیرہ کرانی یا ان کے آگے رکھ دینا ہے دوستو الیکزنڈر اور جو رنگ نیک ہوتے ہیں اس کو سیلف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ ایک ہی طریقے تو ان کو سیلف کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے جب یہ دونوں کور ہو جائیں یعنی کہ پر مکمل آ جائیں گے پھر آپ نے ان کو سیلف پہ لانا ہے اس سے پہلے آپ نے سیلف پہ نہیں لانا ہے ان کو کافی کمزور ہو جائیں گے اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھتے رہنا ہے کہ سیلف اگر کر رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں پھر آپ نے ان کو ہینڈ فیڈ چھوڑ دینی ہے اگر یہ مکمل نہیں کھا رہے پھر آپ نے ان کو ہینڈ فیڈ نہیں چھوڑنی ہے ایسا ایسا آپ نے صبح پھر شام کو آپ نے ہینڈ فیڈ چھوڑنی ہے اسی طرح جب یہ مکمل کھانے لگے پھر آپ نے ان کی ہینڈ فیڈ چھوڑ دینی ہے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ ان کو کتنی ایج میں خریدنا چاہیے اور کس منت میں خریدنا چاہیے ان کا خریدنے کا طریقہ کیا ہے خریدنے کا طریقہ میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو کتنی ایج میں خریدنا ہے دوستو آپ نے اس کو ڈیڑھ ماہ کی ایج میں خریدنا ہے جب ان کی چھوٹی سی کلیاں وگر آج ہیں پر تھوڑے سے ان کے آج ہیں تو پھر آپ نے ان کو خریدنا ہے تقریباً آپ نے مائی کے منت میں آپ نے اس کو خریدنا ہے اپریل اور مائی کے جو مہینے ہوتے ہیں آپ نے تب ان کو خریدنا ہے کیونکہ ان کی پہلی بریڈ آ چکی ہوتی ہے کیونکہ پہلی بریڈ جو ہوتی ہے وہ صحت مند ہوتی ہے پہلی بریڈ ہمیشہ ہیلدی ہوتی ہے اور جب دوسری بریڈ شروع ہوتی ہے تو جو چیکس ہوتے ہیں کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان میں کیلچم کی کمی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لئے کافی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ماہی اور اپریل میں ہی چیکس خرید لیتے ہیں اور جو اب چیکس مر رہے ہوں گے وہ تو کافی کمزور ہوں گے ان میں کیلچم کی کمی بھی زیادہ ہوگی کیونکہ گرمی زیادہ پہل رہی ہے اور جو پیر ہیں ان کو چیکس کو وہ کم فیڈ کراتے ہیں گرمی کی وجہ سے اس لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی گرمی سٹارٹ ہو یعنی کہ ماہی میں آپ نے چیکس خرید لینا ہے اگر آپ نے چیکس خریدنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے بڑا پیار خریدنا ہے تو آپ نے اکتوبر میں جا کے خریدنا ہے ہیل دی بھی ہوتے ہیں اس لئے آپ نے جو چیکس خریدنا ہے تقریب میں ماہی میں خریدنا ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کھل آدمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میری کافی ویڈیو دو رنگ نیک کے اوپر موجود ہے میرے چینل پہ آپ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو دھوم یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ